اے یا نحوال جنت نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تخیر ابن عبی دنیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مقاعد الشیطان میں اپنی اسنات سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نو علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں ایک ایسے بزرگ کو پایا جسے انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا حضرت نو علیہ السلام نے اس بزرگ سے سوال کیا آپ یہاں کیسے آئے ہیں بزرگ نے جواب دیا میں یہاں تمہارے ساتھیوں کے دل شکار کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن یہاں سے نکل جا شیطان نے جواب دیا میں پانچ چیزوں کے ذریعے انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں اور آپ کو صرف ان میں سے تین کے بارے میں بتاؤں گا اور دو کے بارے میں نہیں بتاؤں گا حضرت نو علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اسے کہو مجھے تین کی کوئی ضرورت نہیں تم مجھے صرف دو چیزوں کے بارے میں بتا دو جس کے ذریعے تم انسانوں کو ہلاک کرتے ہو شیطان نے جواب دیا وہ دو ہیں حسد کیونکہ حسد کی وجہ سے مجھ پر لانت کی گئی اور مجھے دھوتکارا گیا اور حرس کیونکہ حرس کے ذریعے میں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور انہیں جنت سے نکالا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں پا کر اس سے کہا تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ تمہاری وجہ سے زمین والے غرق ہو گئے ابلیس نے کہا تو میں کیا کروں حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا توبہ کرو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے اپنے رب سے میرے لئے سفارش کر دو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو وحی کی کہ شیطان سے کہو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام شیطان کو سنایا وہ فوراں بولا میں نے تو اسے زندہ ہوتے ہوئے سجدہ نہ کیا اب اس کی موت کے بعد کیوں کر اسے سجدہ کروں گا